جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا قرآن کہتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَهَا هُنَا حَمِن وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِن لَا يَاكُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونَ جہنمیوں کا کھانا پیپ ہوگا ذرا بتائیے کبھی تصور کیجئے سوچئے پیپ کو آدمی دیکھ کر کے الٹی ہونے لگتی ہے لیکن جہنمیوں کو یہی پلائے جائے گا پیپ ہی اب ذرا تصور کریں محترم ناظرین کبھی اور پیپ ایسا اتنی بدبوس سے آئے گی کہ انسان اپنے چہرے کو ادھر سے ادھر کرے گا اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے کہ زبردستی اس کو پلائے جائے گا زبردستی اور اس کو پینا پڑے گا جب انسان اس کو پی لے گا تو اور تکلیف بڑھ جائے گی لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَا نَمَوتَ آئے گی نَا وَاں پہ زندگی ہوگی انسان کی زندگی اٹک جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کا ایک کھانا ایسا بھی ہوگا جو اٹکنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کو کھائے گا جب جہنمی لوگ اس کو کھائیں گے گنے گار لوگ اس کو کھائیں گے تو وہ کھانا اس کے گلے میں اٹک جائے گا گلے میں اب آپ بتائیے آپ کھانا کھاتے ہیں کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو آپ کو کیسا لگنے لگتا ہے زندگی اور موت کی بیچ میں کشم کشم رہتا ہے بندہ نہ زندگی نہ موت اتنی پریشانی ہوتی ہے اور جب وہ کھانا جہنم کے اندر کھائے گا تو انسان کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے گا جہنم کے اندر اس طریقے کے کھانا اللہ تعالیٰ نے گنے گاروں کے لئے تیار کر رکھا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی